اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سوری آج تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم لوگ کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل وجوہات کے بنا پر ایسا ہو رہا تھا تھوڑی در کے بعد جو ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست ہمارے آرٹسٹروں کے جی ہاں میں جانتا ہوں لوگوں نے گلاب نے ان کا دانا چار چار دفعہ چلا لیا ان کو بھی آنے کا موڈ نہیں ہے وہ جلدی سو جاتے ہیں آج صرف میں نے ان سے پڑی ریکویسٹ کی کہ سر رات کو آئیں رات کو آئیں رات کو آئیں اور پاکستان کا بہت بڑا نام میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں اتنا بڑا سوپر سٹار جب آپ کا دوست ہوتا ہے تو بڑے فخر ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ابھی ان کا جو لیٹس گانا ہٹ ہوا ہے مطلب میرے دوست پوچھ رہا تھا یار تجھے بلال سعید کے ساتھ دیکھا تھا ہم نے وہ اسے ملوا سکتا ہے ایک الگ فیلنگ آتی ہے اور یار صرف سنگر نہیں ہے صرف کوئی کہتے ہیں نا سانگ رائٹر نہیں ہے میوزک پروڈیوسر اور کیا کہتے ہیں خاص طور پر کمپوزر کیونکہ دیکھیں میوزک پروڈیوسر یا پروگرامر آج کل ہونا نا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کمپوزر اچھا ہونا اوریجنل کمپوزشن بنونا بہت کم لوگ رہ گئے ہیں ورنہ کور پہ ہی سارے چل رہے ہوتے ہیں جتنا کریٹ دیا جائے کم ہے اور یہاں نہیں جب یوکے جاتا ہوں میں دبائی جاتا ہوں جو ان کی ڈیمانڈ ہے تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ پاکستانی آٹسٹ جو اوریجنل کمپوزشن اوریجنل کام کر کے اتنا زبردست کام کر رہا ہے تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھانا پہ ملکم ہے مجھانا پہ مجھانا پہ مجھانا پہ مجھانا طور پہ موسیقی 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 کہ یہ جو سٹیج پہ کبھی کبھی آوڈیو کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو کیسے سوال دیں آپ پر مرے یار ماتھی پوچھو یہ تو آپ کسی کسی بھی مزیشن سے پوچھیں گے اسپیشلی پاکستان میں تو آپ کو بتائیں گے کہ مسئلے بہت رہتے ہیں لیکن یہ تب جا کے فکس ہوتے ہیں جب ساری گیم آپ اپنے ہاتھ میں کر لیں اور جو ساؤنڈ والے لوگ ہیں وہاں پر ان کو صرف آپ نے ایک آوٹپٹ دے دی کہ بھائی اس کو آپ لگا دیں تو اب آ کر ہم بھی چیزوں پر تھوڑا کام کر لیں لیکن آپ کے سامنے اب سارے لوگ تو گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اب تو بھی کام ہو جائے دری ہوگا یار یہ مجھے بتاؤ یہ مجھے اچھے جیسے جیسے چودہ تاریخ پندرہ تاریخ مجھے تو نہیں لگتا یہ بھائی جانے والے لوگ امریکہ کہہ رہے ستمبر تک ہے یار میں تو سوچتا ہوں وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ یہ دو چال پانچ دن میں یا اگلے دس دن میں یا ایک مہینے میں ختم ہوگا جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے ہمیں پہلے سے mentally prepare آنا چاہیے کہ اب ان حالات میں اپنے گھروں میں رہ کر یہاں ساری جو precautions ہیں وہ use کر کے ہم نے اپنے کام کو آگے کیسے بڑھانا یا survive کیسے کرنا ہے کیونکہ I think here to stay for a while یہ اتنی جلدی جائے گا نہیں ہے اللہ کر رہی طرح جائے وہ ہم لوگوں پہ ہیں جتنا جلدی ہم اس کو clear کرتے ہیں اور follow کرتے ہیں instructions اور گھروں میں بیٹھتے ہیں گھروں میں بیٹھیں گے تب جا کے ہی ہے نا ورنہ تو دیکھیں جو بندہ اس کو نہیں پتا کہ وہ infected جیسے اب تو یہ بڑی کسی بڑی information سب کو بتایا کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ infected ہو تو آپ اپنی تو چلو لابروائی کر رہے ہو پر آپ کتہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اچھا بلال یہ مجھے بتائیں کہ ابھی باری جو سونگ ہے اس میں social media influencer بڑے مشہور ہیں رحیم ان کو آپ نے لیا اور یہ concept کس کا تھا کہ شروع میں کی سٹوری لائن social media influencer کو لینے کی یار بیسیکلی تو ویڈیو ڈائریکٹ کی میں نے کیا نا پوری سٹوری اس کو ڈائریکٹ بھی میں نہیں چلتا ہاں ڈائریکٹ خود کیا میں نے تو وہ میری ٹیم ہے افکورس ہم لوگ ٹیکنیکلی بڑے سٹرونگ ہیں پر رہیم میرا بڑا اچھا دوست ہے پہلے میری دن میں نہیں آیا پہلے میں نے سوچا کہ اچھا کسی ایکٹر کو دیکھتا ہوں پہلے میں نے میں نے کہا why not رہیم تو میں نے اس سے پوچھا اور وہ جو ہماری گپ شاپ ہے سٹارٹ کی وکار وہ اب یقین آئے کہ ہم نے کچھ بھی ریئرس نہیں کیا تھا وہ بڑے سپونٹینیوس ڈائلوگ اچھا ہاں ریئرس نہیں کیا تھے وہ تب ہی تو مجھ سے ہو گیا ورنہ میں کوئی اتنا چیکٹر تو نہیں ہم یہ جو اچھا پھر اس کے بعد جو فیمل سنگر کا انتخاب تھا وہ آپ نے کس طرح کیا کیا سوچ کے کیا صرف اچھی تیزوے سے کر لیا تھا نہیں وہ جب گانا بنا تو وہ اسی وقت ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ملوڈی سے پتج بکارز ہم آپ کمپوز بھی خود کیا گانا تو پروڈیوس بھی کرتا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا کہ کس طرح کی آواز پہ اچھا لگے گا اچھا اور یہ مجھے پتائیں کہ جلدی سو جاتے ہیں آنستر یار اکثر نہیں لیکن یہ مطلب ایون ام سرپرائز کی ہے کورنٹین کے دنوں میں جبکہ روٹین جگل ہوگی خراب ہے اور میں پلان بھی یہی کر کے بیٹھا تھا کہ میں دن میں سوں گا اور رات کو جا گا رہوں گا تو باہر جانے کی تنی ارجن ہی آپ کو ہوتی لیکن اتفاق کا نے ایسا ہوا کہ وہ ایک آدم میں نے اٹھ کے جب سوچا کہ یار نماز ماز پڑھنی چاہیے فجر کی تو وہ میری روٹین ایسی سیٹ ہوگی کہ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں اور صبح اٹھ جاتا ہوں اچھا یہ جو سیلیکشن ہوتی ہے کہ پیمیل موڈل کون ہوگی یا اس طرح کے بہت سارے دیکھیں ہمارے ملک میں کیونکہ پلیٹ فارم نہیں ہے اور بہت ساری ایجنسیز غلط طریقے سے بھی استعمال کر لیتی ہیں لڑکوں کو بھی آج کل تو غلط طریقے سے استعمال کر لیتی ہیں کوئی جیسے انجینئرنگ کوئی کرتا ہے پاتا ہے جنہی ادھر آپ نے اپنا آڈیشن دینا یا ادھر سی وی جمع کرانا یا ادھر جاب مل جانا ہے اب کوئی لڑکا یا لڑکی موڈل بننا چاہتا ہے بڑی سیدھی اور سچی اور دوسرا یہ کہ بڑے عرصے بعد میں کسی ایک ایسے بندے کو انٹرویو دے رہا ہوں جو ایکچلی بڑے بجدار کسیل کے سوال بوچھ رہا ہے جو سننے والوں کی بھی ہیلپ ہوگی ورنہ ہوئی کسیل پر ٹائی قویشن انہوں نے اچھا بتائیں جی آپ نے شروع کیسے کیا ان سارے انہوں پتا ہے کہ کتوں شروع کیتا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں نا مکار بھئی دیکھیں اگر تو کسی نے موڈل بننا ہے سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ساتھ ہونسٹ ہونا چاہیے سنگر بننا ہے موڈل بننا ہے ایکٹر بننا ہے آپ اپنے آپ میں ایک ہوتا ہے جیسے مجھے کرکٹر بننے کا بہت چاکتا اور میں سیالکورٹ سے بلانگ کرتا ہوں تو وہاں پہ ہمارے بڑا اچھا ایک ہوتا تھا کلب ان کے وہاں پہ جاک میں پریکٹس کرتا تھا پر سال دو جب میں نے خواری کی اس کے بعد میں نے انڈسینٹ کیا کہ میں اتنا ایکسٹرارڈری نیو کرکٹ میں مجھ سے نہیں وہ پائے گا اس طرح سے میرے سے اچھے لوگ ہیں جو اتنی کم افرڈ کرتے ہیں پر وہ تو پھر جب میں نے میوزک کو فگر آؤٹ کیا تو then I was like yes this is my thing تو I think سب سے پہلی ہونسٹ 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 ہی اپنے ساتھ پھر آپ کو جس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے آپ کسی ایک جگہ سے انٹر ہوتے ہو پھر سٹرگل کا ایک سلسل ہے اس کے بعد جاکے ہم ہم جیسے سنگرز کی یا ڈیریکٹرز کی یا پوڈیوسرز کی نظر میں اگر آپ گھری بیٹھے ہوئے تو اگر آپ نے کچھ پروو ہی نہیں کیا آج تک کچھ کام ہی نہیں کیا کچھ آپ نے اپنی طرح سے اور آپ دیکھیں آج پل تو یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ کے سامنے کچھ تو بلکل ہی چبلیں ماری ہوتی ہیں لوگوں نے لیکن کچھ لوگ کر رہے ہیں محنت بہت کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ ان کو لوگ پہ چاند رہے ہیں اور جیسے to be very honest آپ تو you're one of the پائنیرز جو یوٹیوب پہ آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا سٹارڈ میں لیکن اب آکے جو ہماری ساری انڈسٹریز انہوں نے یوٹیوبرز کو تو مان دیا کہ ہاں ہاں بھئی یہ گیم ہے اور اسی طرح آپ کیا ہے کہ یوٹیوبرز بھی ٹک ٹاکرز کو نہیں مان رہے ہیں بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ مہندی حسن خان صاحب محروم جو ہیں وہ جواد احمد عبرالو لک کو نہیں مانتے تھے اور آتے بسلم کو پھر نہیں مانتے تھے پھر آگے آیستر ایستر جیسے بڑھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو جو چیز مشہور ہو رہی ہو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ مشہور ہو ہوتے ہیں آپ 12 سے 15 سال کے بکے مشہور کر آتے ہیں جو آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جو ہمارا نمانت ہے وہ ہمارے صحیح تھا اور پہ کچھ صحیح ہے ہی نہیں تو اس چکر میں آپ مس ہوتے ہیں یوٹیوبر وہی آپ نے بلکل صحیح فرمایا کہ یوٹیوبر بلکل صورت کر رہے ہیں ٹک ٹک تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی کیوں نہیں ہوتا اتھرے پالور ایوہ ہی بن لے سب سے بڑی بات یہ بڑے ایکٹیو یوزر سب سے زیادہ ایکٹیو یوزر اور دیکھیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں اس پلیٹ فرم پر کہ مشہور ہونا کوئی ڈریم تو نہیں ہے مشہور ہونا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے میں جو کم از کم کچھ در کرتا ہوں آپ مشہور کوئی بہت غلط کام کر کے بھی ہو سکتے ہو لیکن ریسپیکٹ اور آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے مشہور ہونے سے بڑا ہونا چاہی کہ آپ کوئی کام بڑھا کر کے جاؤ تو یہ مشہور ہونا تو کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے وہ امران خان صاحب بڑی اچھی بات کرتے کہ اور میرا بھی یہ بیلیو زندگی میں کام آپ کو بڑا بناتا ہے ہر چیز آپ کے پیچھے آتی ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ان کا تارگیٹ ہی ہوتا ہے اور میں مشہور ہونا کیوں مشہور ہونا جی آپ جہاں بھلے بھلے لوگ پہ چانے لڑکیاں دیکھ اٹھریکٹ ہو یہی ہوتا ہے تو آپ کو اپنی 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 بڑی چاہیے زندگی میں آپ کے مقصد بڑے ہونے چاہیے نہیں لیکن بلان بھائی یہ پھر کوئی بات ہوگی یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ پہلے اگر موڈل بن بہانا ہے تو ٹکٹوک پہ مشہور ہو جاؤ تمہارے فرمی ہوں کے اپنا حسن یہ طریقہ ہے کہ اپنا 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 حسن اپنا حسن دیکھیں دو چیزیں ایک تو وہ رستہ ہے جو جو کہ رستہ ہے جیسے آپ اپنا ٹکٹوک ہو گیا سوشل میڈیوم یوز کریں اور اپنے آپ کو لوگوں تک لے جائیں لوگ آپ دیکھیں آپ کسی کی نظر میں آپ کو پتہ کیونکہ میرا تو اس طرح سے ایکٹنگ اور اس طرح سے تو کام نہیں ہے میں تو ایک مزیشن ہوں سنگر اور میرا ہی ہوتا کہ اچھا آپ دیکھیں میں جتنے میں نے پاکستانی سنگر جس نے کلابرشن سٹارٹ کی اور میں پاکستان سے بھی آپ نے سننا ہوگا دیسی ٹوم کا گانا وہ میں نے پروڈیوس کیا تھا نوما خالید کو پر میں نے یانگ دیسی ریپر اس کو میں پروڈیوس کیا تھا اور ہی رید سو آڈیشن دے سکتا شاعر اور سنگر آکے آڈیشن دے سکتے بلکل دے سکتے کیوں نہیں تو آپ کی شیطانی سمائل آتی میں سمیسے رکھتا کہ پیچھے چھپا آپ ہستے نہیں کر کہ کیا حال آتا ہے جیسے شیطانی نہیں آرہی اتنا فنی مجھے لگ رہا تھا اور ہمارے فون پر فیس بک سب کچھ لاغ ان ہوتا ہے تو پاس ورڈ لگ آیا تھا اور ہم میں بیٹھا ہوں اور یقین مانو کہ چلو اس کو دوبارہ سے چینج کر لیتا ہوں تو جس ای میل پر مجھے پاس ورڈ آنا تھا مجھے اس کا بھی پاس ورڈ نہیں یاد بڑا کنیکٹڈ ہے آج ایک لڈکا جو نوان شیخ نام ہے اس کا بہت کنیکشن ہے آج بھائی کی سالگیرا ہے شیخ بھائی 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 سالگیرا آپ کو مبارک ورڈ ورڈ جب بھی ہم تمہیں verیفیکیشن جی ہمارا حق ہو سب سے لیلال بھائی 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 آج ابھی تک تو نہیں ہوا یاد اگر لوگ آئی دی آج بھائی دی کھا دے نہیں نہیں یاد میرے бھائی وہ بھائی جاں دیکھ میں آپ بتا بہت پرشن کر رہا اور آپ کو بتا میں تو کام سے کام رکھ نے والا بند میری mi میری ح لاند اچھا بلال اب آگے ڈائنیمکس کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی جو فلم انڈسٹری ہے اس کی کبھی بھی گانے بہت سپر ڈوپر جسے بہت وہ نہیں ہوئے جیسے پاپ میوزک کے ہوتے تھے جیسے اب وہ وجہ کیا ہے ڈائریکٹر جو بریف دیتا ہے اس کا کسور ہے سنگر جلدی بنا دیتا ہے کیونکہ درے بڑے بڑے میوزک ڈائریکٹر ویسے جب کام کرتے ہیں شانی ہے چوزہ ایدر ہے ویسے کام کرتا ہے گانے یہ سپر ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن فلم میں گانا اس طرح ہٹ نہیں ہو رہا ہمم ای ٹھنک ہماری جو فلم انڈسٹری میں بھی یہ لوگ کریں گے ایوال کریں گے پھر سیکھیں گے زائر سی بات ہے مجھے لگتا ہے جو ہمارے میوزک میں ایک چیز مسنگ ہے نا وہ اریجنالٹی ہے لیکن آپ گانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے رہا فلم ساتھ ہے یار ایسا گانا بنا دو ایسا گانا بنا دو ایسا گانا بنا دو میں نے ابھی ادنان سے دیکھی بھائی جو فلم کر رہے نا اس کے میں نے گانے بنایا تو جب ہم بیٹھے تھے نا تو میں نے لیے کیونکہ میں نے پہلی بار کسی فلم کیلئی میزک کیا تو مجھے جو سب سے چیلنجنگ بات لگی تھی وہ یہ تھی اور جو کہ ایکچوال میں جو بڑا چلنج ہے وہ یہ کہ آپ فلم کا سیچویشنل سانگ بھی ہو ، صورت کاء. صورت کار لکھانے کی طرح کر سکتے۔ مجھے نہیں پسند دے پکا جو کہ سچی بات ہے ہاں کیا ہوا انڈیا میں کون پسند ہے نہیں ہے یار کوئی نہیں پسند نہیں ہے کتھڑ نہیں ہے تو میری دوست ہے مطلب they are like family friends وہ تو بڑی پکا کے ساتھ بھی ہم نے دوست ہی بولا تھا آپ نے بولا نہیں نہیں وہ تو دوست ہے وہ کیا مطلب کیا بلان بھئی نہیں جس سنس میں آپ نے مجھ سے دے پیگا کا پوچھا تو میں اس سنس میں بات کروں ایک بندے کو دیکھے رسپیکٹ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے میں نے تو بولا اس کو سوچ کے دانہ لکھنے کا اچھا کٹرینہ کا ہے کوئی ایسی ہیرویں جس کو دیکھتا ہے میری بات سولے میں میرا کان کے لیے لکھنے سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مجھے اور بھی جو ہماری اکٹرسیز ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بات یہ کہ دیکھیں جب میں مسئلہ بناتا ہوں ہم ہنڈر پرسنٹ لوئل تو میرے دل سے آئے گا میں وہ دے دوں گا میں یہ نہیں کوشش کروں گا کہ یار میرا سب سے بڑی چاہ رہا تو اس کو سب سے اچھا گانا دوں نہیں جب میرے دل سے نکلے گا میں وہی دوں گا اچھا تو ویسے کبھی کروی ایسا ہوا ہے کسی آرٹسٹ کے لیے بڑا دل آ گیا ہو ایسی اندر دے نام نہ لے لیکن ویسی پوچھ رہا ہوں کوئی crushes ہوتے ہیں آپ نہیں دیکھ رہی ہوگی شو بڑی بان آتا ہے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے ایک چیز اور ہوتی ہے جب singers ہوتے ہیں singers کے ساتھ ذرا جو attraction ہے females کی وہ زیادہ ہوتی شائری گانا اور خاص طور پر دلگرد ملے آپ کے ساتھ بھی ایسے بڑے messages بھرے میں دیکھیں میں نے میرے ساتھ کی طرح دیکھ لی ہیں آپ نے message نہیں تو مجھے اقباب بتا ہی ہے میں آپ کو اقباب بتا ہوں یہ میری اور آپ کی کبھی اس پر discussion بھی ہوئی ہے چکہ میں پہلی بار دبائی میں دبائی میں ملے تھے بات ہی ہے دیکھیں بات ہی ہے ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو ایکٹر کا ہوتی ہے ان کی زیادہ گیم ہوتی ہے یہ یوٹیوپر کی زیادہ یہ ایکٹر کی زیادہ گیم ہوتی ہے بچوں سارے ہی کئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا بلکل صحیح بات کی ہے آپ نے ایوٹ شوٹ بھائی 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 ساری لڑکیوں کا یہ لگتا ہے اس کے پاس تو بہت لڑکیاں ہوں گی اسی چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتی کچھ ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسے بھی آپ کو پتے آرٹس لوگ تو اپنی دنیا میں مازم ہوتے ہیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی آرٹس کے ساتھ پور اپ کرنا آپ کو پتائیے مائنڈ سائٹ تو رہا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلکل بہت ہارے لوگ جی اس وقت ہمیں جوائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے سب سے پہلے بھی مشال زبیر مشال زبیر والیکم اسلام جی انٹرنیٹ پہ مہنگا والا لگانے ہو باجی مہنگا والا لگانے ہو باجی مہنگا والا لگانے ہو لیکن ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے باہر باہر پتہ نہیں کیوں یہ کیا باجی ہے اچھا جی بیرال سہید کیسے لگتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں بھرے لگتے ہیں دل کھول کے بتائیں بہت اچھے لگتے ہیں بہت اچھا لگا تھا اس کے بعد دل کرنا تھا کہ اس کے ساتھ یا رواز کٹ رہی ہے مجھے آری ہے ان کا سستہ ریٹرہ اس وجہ سے پرابلم ہو گئی تھی میرے خیال سے جو میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا ایک میں بات کر دوں جی جترے لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں ہیش بلال سہید ان ہیٹکون شو ٹویٹر کے اوپر دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس ایک لنک چلا گیا ہے آپ جب لنک پر کلک کریں گے I know it's a new thing تو بہت سارے لوگ اس میں کنٹیون ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لاغن کرنا ہے جیسے بلال کو یاد نہیں آ رہا تھا تو آپ لوگوں بھی پروپلوں کے ڈاؤنلوڈ کچھ نہیں کرنا سیدھا سیدھا آ جانا ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ اچھا کر دیں کیونکہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اتنی عرصے تک یہ چلنا ہے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کے لئے بھائی کوئی انتظام کر کے رکھو سارا کچھ ختم ہو جانا ہے بہت سب چیزیں ختم ہو جانا ہے ملانا ہے نہیں تو پھر بیٹھے ہوگے یہ شو ہی چلنا ہے تو شو چلنے کے لئے ضروری یہ ہے کہ بلال بھائی جیسے دوست نہیں آئیں گے میں تو سوچوں اب میں نے اس سوف پیر کو ترہا انہینس کر دیں گے کہ چاہے کوئی مائک اچھا ہے یا نہیں ہے چاہے کوئی انٹرنیٹ ہے نہیں ہے کہ آپ کا آڈیو بھی سہی ہے ہر چیز سہی جاری ہے اور جترے لوگ آئے اچھا میں چاہتا ہوں کوئی آڈیشن دینے آئے تو سہی درہا جی بشان جی جی ساری باری باری کیا کرتا ہے دل کرنے کا باری باری کیا ہوا باری باری کیا کرتا ہے دل کر دے گا سانگ اچھا تھا سانگ مطلب اچھا لگا تھا میں بہتا ہے ایسی پوچھ رہا آپ نے یہ بال گھما کے یوں پیچھے کیا تو میں نے کہا یہ باری باری کیا آپ کا دل کرتا ہے کر دے گا باری باری کیا میرے ساپ میری دوست بھی ہے ہلو ننجا دو بیٹے ہم آپ دو ہم بھی دو اور آپ کیا کہنا چاہیں گی ان کے گانے سونچیں آپ کے دل میں بھائی والی feeling آتی ہے بھائی فریڈ والی آتی ہے دل پھیکنے والی آتی ہے دوست والی آتی ہے بھائی والی christian بھائی والی feeling تو نہیں آتی اور میں بھائی والی کے بہت زیادہ سانگ سنتی ہو اور دکھے فیلنگ آتی ہے دکھے فیلنگ کیوں آتی ہے اتنے تو سیٹ گانے نہیں مکار سکات ہاں تو میں چاہ رہا تھا آپ دور و ساتھ ہو جائیں یہ میں نے آپ کو ساتھ جو گیا دیکھیں ساتھ کر دیا میں نے ساتھ کر دیا آپ کو آپ دور تھی میں بیچ میں تھا مکار تم کون سے محبت ہے کہ شارو کان بنے ہوئے ساتھ کر دیا دور کر دیا کیا ہوگی اور ہمارے پاس ایک پائپ آگیا ہے اور اے حظیم پائپ کیسے ہو تم حضر بیٹا بولو پتھر کے انسان انٹرنیٹ جو ہے نا آج مجھے لگ رہا ہے صرف ہمارے سے ہی چل رہا ہے ایک پاکستان میں رات کو لوڈ بھی بہت زیادہ ہونے لگیا اچھا چیز جتنے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں میں آپ سے ریکوست کروں گا پلیز آپ کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو درہ چھیک کر کے لے بلال یہ مجھے بتائیں باری گانا میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ جلدی ہٹ ہوا جلدی ٹرینڈ میں آیا میں خود دیکھ کر آپ رہا تھا کہ اور تاپی دیر ٹرینڈ میرا which is very difficult these days کیونکہ ڈرامو کی جلگار ہے اس میں یوٹیوب پر ٹرینڈ کر رہا ہے اب یوٹیوب نہیں دیکھتا کہ بھی گانا الگ ہے ریالیٹ شو الگ ہے جی اس میں ٹرینڈ کرنا اور اس زمانے میں جب میرے پاس یہ سوپر ڈوپر چل رہا تھا تو کیسی فیلنگ آ رہی ہوتی تھی کہ یہ اتنا ہٹ ہو گیا یار اکار یہ اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے چینل سٹارٹ کیا ونٹو ریکرڈ جو میں نے ریکرڈبل بنایا ہے تو زیرو سبسکرائبر کے ساتھ میں آیا تھا اور انفیکٹ ہم دونوں ہاں ہم دونوں میں اور مومن ہم دونوں سوچ رہے تھے یار کہ کیسے ہوگا نا وہی ویڈ نروس لیکن میں سارے لوگوں کو یہ کہتو تو باری سے یہ چیز پروو مجھے بھی ہوئی کہ کئی نا کئی نا ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ برکوز آ ورکن میں اینڈین ریکرڈ لیبل تو مجھے ہوتا تھا کہ لیکن پلاتفارم کی اچھی سپورٹ ہے اس لئے مرے اتنے ملینز میں ویوز آتے ہیں تو یہ تو بالکل زیرو پہ بالکل زیرو سے پر سے سٹارٹ کی اور میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا تو لیسے اس میں ہی ہے کہ کانٹنٹ کی اگر آپ نے اچھا کانٹنٹ بنایا ہے تو اس کو کوئی بڑا پلائٹ فارم نہیں چاہیے ہوتا اور ایک دن میں یار 1.5 ملین ریوز آ رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیتنے سنگر ہیں جتنے شاہر ہیں وہ بھی آئیں اپنے آوڈیشن دیں آج آپ کے باس موقع ہے اے ازیم پائب آپ کا نام ازیر علی ازیر علی اتنے سارے ٹویٹ کرنے کے بعد موقع ملے ہیں سارے ٹویٹ کرنے کے بعد موقع ہے جب گانا میں بنا رہا تھا تو تین لڑکیاں میرے سامنے جاری تھی بھائی ثری سمجھا بھولتا ہیے نہیں بس چورو جاؤ جی ایک گانا میرا میرا اپنا گانا میں بلال بہی کو آپ کو سنا رہا ہوں یہ ان ریلیز ہے میں نہیں صرف کمپوز کیا گیا جانگا نہیں ہی سی میں پیار کی بھلائے عشق جنے کی تائے انہوں ملنی نہ سزائے کدھو ہویا آپ پٹا نہیں ہوندے ہوندے ہو گیا لگے آپ تا کےڑی کتی میں خطائے ساٹھے بس دوریاں پہ گیاں نے گا کتیاں دوریاں رہ گیاں نے جانگا نہیں ہی سی میں پیار کی بھلائے کیا بات ہے یار تو آپ تو لگتا ہے بڑی محنت کر رہے ہیں ویری نائس پیشم نظر آتا ہے آپ کی گائکی میں سب سے اچھی بات یہ کہ خود کے گانے لکھ رہے ہو خود کے گانے لکھتے رو لکھتے رو لکھتے رو اتنا کے مطلب آپ پاس سو گانے لکھے ہوئے پڑے ہونے چاہیے بلال 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 جو گانا لکھیں گے وہ آپ کا گانا ہوگا یعنی ابھی بھی آپ اچھا لکھ رہے ہیں لکھ لکھ کے جو آپ سکھیں گے لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے شور ہوتے جائے گی چیز بلال بلال بی بلال 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 میرے و accusہ کوئی کم سے کم بھی کوئی چاڑ دی تبین 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 گانا لکھیا پیا ہویا ہے جیلی 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 آڈا lifet سنائے سنائے پلیز ہوتا نیت بار کا جلدی سے سیٹنگ کر لے موکا دے دے پیار کا پڑی تو ہوتی جینس بھی تھوڑی چھوٹی ایسے تجنین دنی آتی تیگ لگا کے سوتی ہوتا نیت بار کا جلدی سے سیٹنگ کر لے موکا دے دے پیار کا ہے 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 ہواہے خمارن صاحب کے در گیا ہے کیوں کہ باڑیے جے مجھے میرا کم اور حریصن کا سٹائل غیدہ لگ رہا تھا ابھی آنے والا آئیے یہ آنے والا سٹائل بس بلال بھی کوشش کری تھی کہ تھوڑا نیم کلاسیکل والی سائٹ بھی رکھی تھی تھوڑا ہیپ پوپ بھی کار دینے میرے توش میزے کے ریپرز نے کہ میں وہاں دیرال کام کرنا اچھا گر آپ کو ایک گانا حضر پینچالیس گانے جو لکھے ہیں ایک گانا جو آپ چاہتے ہو کہ میں بلال آپ یہ گائیں وہ گانا کون سا ہوگا اور سن کے پھر بلال سچ پتانا ہے جھوٹ نہیں کہ دل کر رہا ہے کام کرنے کا گھنی کر رہا بلکل آرٹس کا دل توڑنے والی بات نہیں ہے اتھیکر دکھائیں تاکہ آرٹس کو پتا چلے کتنے پانی میں وہ اب ریکر ڈیپ رہے ہیں اب بلال سائی سنگر نہیں دیکھیں میری بات سنے جب میزک پہ بات آتی ہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں میں سوچئے گا کہ میں کبھی بھی ایک پرشنٹ بھی لحاظ کروں گا یا کنجوسی کروں گا تریف کرنے میں تو آپ بلکل سنائے میں آپ کو اونس اپینین دوں گا ایک گانا جو تم سمجھتے اس کا ریکرڈ لیبل کرے ریز بلال بھائی یہ گانا سپیشلی آپ کے لئے اور اگر آپ یہ دالیں تو میری دنیا بدل جائے گی تو میں آپ کو سوانے جا رہا ہوں دل میرا میرے کھول رہنے دے میرے کھول رہنے دے توں ہنجوں آدھا مول رہنے دے توں مول رہنے دے دل میرا میرے کھول رہنے دے میرے کھول رہنے دے میں کردانی پیار تے نوں دھوکہ دیتا یار تے نوں ہاں توڑے آئے دل میں تیرا ہاتھ خالی کش کھول رہنے دے دل میرا میرے کھول رہنے دے میرے کھول رہنے دے دل میرا مل رہنے دے اسے ملوڈی مل رہی ہے اسے مل رہی ہے نہیں 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 لیکن پہلے چال پانچ نوڈ ملتے ہیں لیکن یہ اچھا ہے سول ہے اس میں سول ہے افکورس اور مزید پی اچھا ہو سکتا ہے اور ہاں i won't mind doing it unless کہ تھوڑی چینجنس میں کرنی پڑھے لیکن اچھا ہے دل لگا کے دل لگا کے کام کرو جتنی جتنا دل جتنی روح اس میں ڈالو پر اتنا اچھا ہوتا جائے گا انشاءاللہ and wish you all the best with future آپ بس لگے رہے اور انشاءاللہ آپ کو منزل ضرور میں لگی اکر بلالدو یہ آپ کی محبت کا thank you so much thank you thank you ارے یار بڑا اچھا اور بڑے زیادہ ٹویٹس کیے جو جتے ایسا ہم نے رکھا ہے جو سب سے در ٹویٹس کرتا ہے نا ٹیس پچیس اور یونیک اس کے پاس ایک گینی والا لنک آٹومیٹک چلا جاتا ہے کے پاس ٹیوٹر کے ان باکس میں مجھے کرنا ہاں ہمیں کسی کو کال نہیں ملانی کسی کچھ نہیں ہے آٹومیٹس سب آٹیفیشل انٹیلیجنز زندہ وہاں ہے یار آپ نے ویسے ہی ایکٹیو رکھا ہوا ہے میرے اگلے دن کچھ دوست آئیت ہے مہرکا سے اور وہ بتا رہے تھے جو آپ کا نیا والا شو چل رہا ہے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی شو ہے جو ریگلر دیکھتے ہیں آرے سر بہت سر چلیز یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ دینی ضروری ہے اچھا ٹائم پاس جو لوگ میں سن رہے ہی ست میں آپ سب کو پتا دوں جب تک میں وکار سکھا صاحب سے نہیں ملاوا تھا تو جس طرح ایسیل انکا شو ہوتا تھا بڑا ختمناک سا لیویگ ہوتا تھا مجھے بھی کسی طائب بڑا ریگلر دیکھتا ہوتا تھا وہ شو جب پہ میزک پہ چل رہا ہوتا تھا نا بڑا روڑ بندہ ہوا کیسا ہوگا لیکن میں سب کو جتنے لوگ سن رہے ہیں میں بتا رہا ہوں میں نے پاکستانی جتنی بھی انڈسٹری پوری انڈسٹری میں کار زکر جیسا جنون آدمی نہیں دیکھا یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے کہ مطلب صدیح بات کرتے ہیں کوئی دو نمبر کوئی سٹریٹیجی نہیں ہاں یہ سچی باتیں کرتا ہے اور یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں جو واقعی اگزسٹ کرتے ہیں ہمارے پروگرمز ہمارے بیچ میں صرف کہہ کہ لوگ اس پرائے میں بات نہیں کرتے اور یہ بھائی جان یہ کرتے ہیں بات اور وقار صاحب جو آپ سوشل کام سوشل ورک جو آپ کرتے ہیں جو ماشاء اللہ سے آپ واحد بندے ہیں جو گئے ہیں سیلیا تک اور جنہوں نے جا کے ساری چیزیں کی ہیں اور میں آپ کو فالو کر رہا تھا آپ کی پوری سنیپ سٹوریز میں اور اس کا یقین مانے کہ آپ دیکھ کے نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم میں بھی جا کر رہا چاہئیے سر تینک ہاں کیسے ٹھیک ہاں یہ لوگ ڈاؤن میں لے کر آیا ہوں میں دوبارہ سے جل واپس آپ تمجھ ہیں کات لے کر آیا ہوں میں میرا جل ہے کچھ اور جل آپ دیکھ لیں ہم نے خود موہم بنائی تھی غلط بات نہیں ہے آج آپ بتائیے بلال بھائی تو پیس کرے بلال بھائی میں ہوں ایک singer composer song writer اور industry میں پہلے سے ہی ہوں ساڑھے پانچ سال ہو گئے اور میں کانسٹس پہلے بھی کرتا رہا ہوں تو ابھی پہلے باری سے سٹارٹ کریں گے تھوڑا سا گاؤں گا مجھے بلکل بھی اچھی پنجابی نہیں آتی اور میں بلکل بھی اچھا نہیں کہا سکتا تو اپنے گانے لکھتا بھی ہوں آتا ہے مجھے باری آتا ہے ان کی perfection نہیں آتی باری باری کو بلکل اس کو میں نے unplug کر بہت ہی زیادہ وہ لے کر آیا تھا باری باری مجھے جنہا مجھے آیا مجھے تینو تکیا ہوش ہی گئے گرم گرم چا ہتھ تے ڈل گئی ہتھ تے ڈل گئی چا سجنہ ایسی تیری موسیقی 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 آٹھا چاہیے okay موسیقی 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 ہاں جدا ہاں 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 آواز بھی بڑی پیاری ہے سنس آپ کو سمجھ میں ہاری ہے اچھا جو ایک چیز ہے جو مرسیگ ہے وہ کیا ہے آپ کوشش کریں آپ وہ والے words use کریں جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنیں ہاں آپ کی جو lyrics آپ ان پر کام کریں اس کا سب سے طریقہ یہ آپ اچھے lyrics والے گانے سنیں جیسے اگر آپ مطلب پنجابی نیترہ سنتے ہیں نسبت علی خان صاحب کو اتنا سمجھ نہیں پائیں گیا تو پھر آپ دوسرے جو اردو گانے اچھے جو پہلے بلتے تھے ان کو انگلیس بانوں کے lyrics جو ہیں وہ ان کو آپ translate کریں دیکھیں اور آپ کوشش کریں کہ لفظ اور concept ایسے ہوں جو کہ پہلے use نہیں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں composition کے اندر بلکل originality آجائے مطلب words different ہو جائیں آپ کے لئے بہت بہت بڑھتا ہے لیکن میں ایک ایک phrase used کیا کہ تینو تکیا ہوشی فل گی گرم گرم چاہ ہاتھیں اس کو ہوش اب کسی کو دیکھ کے ہوش اڑنا ہر گاں نے ان کی نیوز ہوا ہے لیکن وہ گرم گرم چاہ وڑی لیلس کو یونیک بنا ہے اب کوئی بھی وہ یوز کرے گا نا تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو بلال جیسے لیرکس تھے تو ایتنک لیرکلی ویک ہے آپ لیرکس پہ کام کرے جی اوکار سوا ہاں اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لیرکس پہ اور دوسری بات یہ ہے آپ کی آواز مجھے نہیں آرہی ہے نہیں آرہی ہے اب آرہی ہے ہلو 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 اب آرہی ہے یہ بھی آرہی ہے ہاں جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھی بات ہے کہ موں پہ ہی بتائیں جو بھی پرابلم نظر آرہی ہو نہیں نہیں مطلب دیکھیں اگر آپ میں چار اچھی چیزیں ہیں اور ایک ایسی چیزیں جس پہ آپ کام کر کے آپ کا بھلا ہو سکتا ہے تو آرہی ہے آرہی ہے اوکار سب یہ کب تک آپ کا چلتا ہوتا ہے شوئے سے لگتا ہے لیٹ بائٹ چلتا ہے یہ کافی میں چاہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے آپ کو نید آرہی ہے آپ کو کن بھلا لیں گے آپ کن بھلا لیں گے سر بلکل کر لیں گے آپ جب کہیں گے ہم آئیں گے آپ نے بس بتانے بس ہم چاہتے ہیں آج سٹارٹ ہو گے لوگ ڈاون میں جب جب آپ کو لگے آپ بور ہو گئے آپ نے حکم کرنا ہے ہم ساری لوگوں کو بولیں گے شاید اور جتنے بھی لوگ اپنی کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز دانا چاہتے ہیں ریکٹ لیبل پرانا چاہتے ہیں انہیں بلا لیں گے آپ کی آنکھوں میں اس وقت جو اتر آیا ہے وہ نیند ہے فلہا اچھا بلال سناپ چیٹ پہ زیادہ ایکٹیو ہیں اسٹرگرام پہ ایکٹیو ہیں کہاں لوگ پینس کہاں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یار سناپ چیٹ پہ زیادہ ہوں بلال سعید میوزک میرا سناپ چیٹ ہے آپ کے تو ماشاءاللہ بڑے فالورز ہیں مجھے یاد ہے جب پہلی بار ملے تھے یاد ہے آپ نے بولا آپ کی سناپ چیٹ کی فالورز بڑھاتے ہیں میں نے کہا اچھا اب مجھے نہیں بتا آپ نے کیا کیا ہے اور مجھے یاد ہے ٹاک 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 ایسے ریکویسٹ ہیں میں نے کہاں یہ کون ہے بندہ ہم کہتے ہیں جو 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 فیم ہے اسے بند ہو میں نہیں یار بہت اچھا میں لٹرلی میں مانتا ہوں کہ کم از کم ہپوگریٹ نہیں ہو یہ لوگ مو پہ کچھ پیچھے کچھ سیدھی بات کرتے ہو سچی بات کرتے ہو اور ٹھیک ہے دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں ہم سب کو کوئی اقنی کہ ہم کسی کو جج کریں ہم سب اپنے اچھے برے دن دیکھتے ہیں ہم سب اپس ان ڈاؤن سے گزرتے ہیں ہم سب وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں تو مجھے وقت کے ساتھ 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 اور باقی سر آپ کی سر آپ کی سر آپ کی سر یہی ہے سناپ چیٹ جی بلکل یہی ہے اچھا میں میں اکثر جو ہے نا آج کل جو تھوڑی ایکٹیویٹی میری ہوتی ہے میں صبح اوٹ کی پھلا ناشتہ خود بناتا ہوں کوکنگ کرتا ہوں تو وہ میں اکثر میری وہ جو کوکنگ کا شوہ ہے نا سناپ چیٹ پر وہ اچھا جا رہا تھوڑا لوگ انجوائی کر رہے کوکنگ کتنے بجے کرتے ہو صبح صبح میں یوزیلی سات بجے تک سات بجے اچھا اگر میں جاگ رہا ہوا نا میں ابھی رات کو کام کر رہا ہوتا ہوں لائف کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں سناپ چیٹ سے غائب ہو جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے رہے ہیں آج کا لوگ ڈاؤن میں بھائی یہی کام ہے ٹرائی کرنے میں کیا آج ہے بیار میں تو بلکہ دس ایک دن میں ایک تو ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے بھی میں گیا ہوا تھا انسٹرگرام پہ لائف میں نے کانسٹ کیا تھا اور اس کے بعد دو چال بعد میں آر گیا لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں پروپر میوزیشنز کے ساتھ ایک پروپر لائف شو والا سین کروں تو وہ دس ایک دن میں میں سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس پہ انشاءاللہ آپ اپنی آڈیونس کو بھی کہیے گا وہ آئیں اور ضرور دیکھیں اور ہم میں بھی کر دوں گا آگے میری بھی سا پلیٹ فارم پہ ابھی اس وقت آپ جو ہے ٹویٹر پہ بھی لائف ہے اسٹرگرام پہ بھی لائف ہے فیس بک پہ بھی لائف ہے یوٹیوب پہ بھی لائف ہے آپ ہر جگہ لائف ہے یہ میں ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں کہ سارے ٹک 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 پہ بھی کل پر سو انشاءاللہ یہ جگہ ٹک ٹک پہ بھی لائف جا رہا ہوں کیا آپ نے بتایا ہے نہیں یار اتنی جگہ لائف جا رہا ہے میرے موہ بھی تو کیا میں نے سوچا مکار یہ کارنٹین کے دنوں میں دھاڑی تنی بڑی ہوگی ہے کہ موبائل پھون بھی فیس رگنیشن ہی نہیں مان رہا وہ کہہ رہا ہے جس کا پھون ہے وہ نہیں ہماری خیہ رہے ہیں جو دوستیں ہیں میری یہ نام وہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی کر لے کچھ بھی لے لے پالر کھلوا دے پالر کھلوا دے بھائی اگر نہیں کھلے تو ہم سوٹی ہو جانی ہے آئی بروز جن والی ہونے والی ہیں سر آپ دیکھیں پھر بھی انسٹرگرام تک ٹاک کے ایسے فلٹرنا ہے کہ یہ تو آخری ہے بھائی اتنا گورا کر دیتے ہیں بھائی لڑکی کو ہم کہتے ہیں ہمیں میک اپ میں تم نہیں اچھی لگتی اپنے لیے کرنا ہے اپنا گھوٹا کناری موں پہ لگا رہی ہو یار بھائی ہمیں ایسی آنے دو آنے دو ایسی نہیں نہیں بھائی رنگ روگن پھل یار بکار یہ وہی والا شوہ ہے نا جس پہ بڑی بڑی علاق علاق قسم کی گالیاں سننے کو مل رہی ہوتی ہے یہ وہی والا شوہ ہے اچھا میں نے اگر دن فیس بک پہ دیکھا کوئی وہ کسی کی گالی کی جو ہے نا وہ آپ کروا رہے تھے اسلاح کروا رہے تھے کہ یہ غلط گالی ہے صحیح گالی ہے جی جی میں نے کہا کہ ماں بہن کی گالی ہے اصل میں ماں بہن کی جو گالی ہے نا یہ غلط ہے اب میرا آپ کا خدا نہ خاصتہ پھڑا ہو رہا ہے ماں گھر پہ روٹی پکا رہی ہے ماں کو کس بات کی گالی بڑھ رہی ہے بہن کو کس بھائی گالی جو ہے نا وہ ادھر ہونی جائے جلیبی کے چودے پکوڑے کے لسوڑے اس طرح کی آپ ادھر لیا ہے ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ٹھیک سمجھ آگی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہ یار یہ آپ کے کیونکہ اچھی خاصی فرن پاللنگ ہے یہ ینگ سرائز جو ہیں میں نے ساری زندگی کیا دو چیزیں نوٹس کی ہیں آپ دیکھیں کہ جس مرضی میڈل کلاس لوگر کلاس جو بھی ہم نے یہاں پہ بنائے ہوں ایسے آپ دیکھیں ہر تنہ ہر طبقے کا ہر جگہ گھر میں لڑکی کی براؤڈ اپ اتنی اچھی ہوگی اور لڑکی کی براؤڈ اپ کیوں اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم گلی کے باہر کیوں کر رہے ہو بھائی پچھلے چار گھنٹے سے چھے دوستوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہو بھائی آپ نے کبھی دیکھا رول پہ جاتے عورتیں تھوکتی ہوں سارے لڑکے تھوکتے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جتنے کانسٹس ہوتے ہیں لڑکیاں کوئی پنگاہ نہیں کرتی لڑکے لڑ رہے ہیں پتہ نہیں پی کے آگے ہیں کیا کر کے آگے ہیں تو ہمیں ان کو بتانے کہ یہ بہت سیکشی نہیں لگتے تم لوگ یہ کرتے ہو نہ تم لڑے تیس مار کھان لگتے ہو یہ مان باپ چاہیئے جہاں پہ لڑکیوں کتنی اچھی براؤ کریں ان کو بیسک مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں کنیلی فضول باہر نکلنا یہ نہیں کرنا مون کرنا پھر آپ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک اور ہمارے گیس ہے ہی اسلام میکو ہی کسی ہے نیہا ٹھیک ہے میں ٹھیک ہم بتائیں آپ کسی ہیں ہلا برا ہی کسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک شرماری اوکی نہیں نہیں شرماری اچھا میں کچھ سوچ کی آئی تھی کچھ گیم کھلنا ہے مجھے کیا گیم کھلنا ہے ایکشلی مجھے میں لپسنگ کروں گی اور لوگوں کو گیس کرنا ہے کہ میں کیا کر اچھا اوکی بلال کو دیکھتے بلال گیس کر پاتے نہیں کر پاتے جتنے لوگ دیکھ رہے نہیں میوزک پر پرپارم کریں میوزک ہمیں سنائی نہیں دے اوکی ٹھیک موسیقی 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 آپ کا آواز آری نا بلے آری 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 چلے 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 گانا گانا تھا کہ پر فارم کرنا تھا آری ناوہاں پربارم کرنایے موسیقی کیا تلو کی اتنی خوش ہو رہے ہیں بھائی 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 گی بھائی از کو حسار کیوں بھائی حسار نہیں ہے اچھا اچھا اب دیکھتے بلال کس کر پاتا یا میں مجھے بھی نہیں اپنے دیکھتے رہے ہیں تو میں کہہ رہا مو در ہو نا آپ سٹیپ بہت آئے سٹیپ بہت آئے مجھے اس کیمرے کی ایک سمجھ نہیں آ رہی میں بتا رہی ہو نا کہ میں میں تو میں تو بلکل اس لی نہیں کر پا ہوں گا اب کو ہوتاً میں تو آدھا نینٹ میں آپ سٹیپ دیکھتے ہیں آپ سٹیپ دیکھے ہی آپ ہو گئے ہیں کیا ہوئے جانا ہے سوری جانا ہے وہ سٹیپ کی ایسا کرتی ہے کیا ہوتا ہے بلکلہ کہتا ہے کہ جا رہا ہوں آپ کی شو کا پیٹرن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پھل ازادی دی جائے آپ اس کو انجوائی کریں کھل کے اور مجھے بھی اجازت دیں میں جا کے سوتا ہوں اب جو خواب آئیں گے اب جو خواب آئیں گے جو آخری جز یہ ابھی ابھی سبلے مراج کی رات گزری ہے سدہ میں نے لگتا دوزہ خالی سیٹھوی کوئی خوابان لگتا ہے مراج نہیں شب بارات شب بارات بہت شکریہ آپ نے مجھے گلتی کرنے کا محکر نہیں دیا بلکل بھی تینکیو سو مچ اور سنگرز اور اور لوگوں کے ساتھ پلیز آپ ٹائم جرور دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ بابائے تیک کیا بی باری خدا جی نیہا اب آپ اپنا گیم بتائیں سب کو بلال نے تو پہلے باری میں دیکھ کے بولا فارق میں جا رہا ہوں بھائی گیسی نہیں کر پایا بجانا نہیں گنا رشیان سان تھا رشیان ادھر پاکستانی سیدھا گانا سمجھ دی آنا لگا لیے ادھر پاکستانی سنو خدا حیات گا لیا حیات گا لیا حیات گا لیا حیات گا لیا ہی آیا اللہ حیات گا لیا